اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب غیر یہ سے ہوں گے تو اچناب شروع کرتے ہیں آج کا vlog اور اب بھی ہے صبح کا time کیونکہ آج کا vlog میں نے صبح صبح صحیح سٹارٹ کی ہے تو آج پورے دن کی آپ کے ساتھ روٹین شیئر کروں گی تو vlog کو لائک کو شیئر کر دیا گرے تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں آج کا vlog جب بھی کباب وغیرہ بنانے ہونا تو بس میں پھر دھال کو صبح 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 بھگو دیتی ہوں تاکہ تین چار گھنٹ بھگو کے رکھی ہونا تو پھر بڑی آسانی سے گل جاتی ہے دس منٹ میں آرام سے گل جاتی ہے زیادہ time نہیں آپ کو لگانا پڑتا ہے pressure cooker میں لیکن اگر دوسری طرح بنایا تو پھر آپ کو پتا ہے کفی زیادہ time لگ جاتا ہے کیونکہ اب میں gas بیچانے کے شکر میں جو ہے نا وہ زیادہ جلدی بھگو دیتی ہوں تاکہ پھر pressure cooker میں صرف دس منٹ ہی لگانے پڑے دس منٹ میں ڈال گل جاتی ہے اگر تو gas ہتی ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے آپ کو پتا سلنڈر پہ کتنی مہنگی پڑتی ہے gas تو خیر یہاں پہ ڈال صاف کر کے تو میں نے نیم گرم پانی میں اس کو بھگو دیا تھا اور یہ دیکھئے کچھرا کتنا زیادہ نکلا دال سے اس دفعہ ڈال بالکل بھی صاف نہیں آئی تھی اتنے مشکلوں سے صاف کی اور پھر نیم گرم پانی میں بھگو ہونے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے دال دس منٹ میں ہی گل جاتی ہے ایک گھنٹ اگر آپ گو کے رکھ دیں اچھا یہ میں نے کل دیسی کی منگو آیا تھا تو یہ ایک کلو منگو آیا تھا ہاف میری ہلپر کے لیے تھا اور ہاف میں نے گر کے لیے منگو آیا تھا پہلے تو میں کلو منگو آتی ہو لیکن ہاتھ اتنا ڈاؤن ہوا پڑا ہے حالات اتنے ٹائٹ ہوئے پڑے ہیں پوری دنیا کے ہی حالات ٹائٹ ہوئے پڑے ہیں تو میں اپنی ہلپر کو میئر کر کے دیری تھی میں نے کہا یہ نہ ہو اس کے پاس کم چلا جائے تو اس کو نہ میئر کر کے دیتی ہوں آدھا کلو اس کا تھا آدھا ہمارا تھا کلو ساتھ ہی تھا نا تو آدھا کلو میں ہی انشاءاللہ پورا مہینہ گزارنا ہے کیونکہ بیہا کے بابا اور بیہا جو ہے نا وہ دیسیگی والی ہی روٹی کھاتے ہیں تو اس لیے پھر مجھے منگوانا بڑھتا ہے تو خیر میں یہ بات کری تھی کہ آج کل حالات اتنے حراب ہوئے ہیں صرف میرے نہیں ہوئے یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے ہی ہاتھ تنگ ہوا میرا ہاتھ ڈاؤن ہوا ہے لیکن یہ پوری دنیا کے ہی حالات تنگ ہوئے ہیں ہر بندہ ہی پریشان ہے آج کل اتنے ڈاؤن ہوئے ہیں اور اوپر سے الیکشن بھی آ رہے ہیں تو آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کے ہی ووٹ ڈالنا ہے ایسے بندے کو ہم چنیں گے جو ہمارے لیے بہتر ہوگا ہمارے مستقبل کے لیے ہمارے بچوں کے لیے جو بہتر ہوگا تو اس لیے ووٹ آپ لوگ سوچ سمجھ کے ہی ڈالیے گا تو خیر یہاں پہ میں ناشتہ بنا رہی تھی ابو جی کہہ رہے تھے کہ مجھے پیاز والا انڈا کھانا ہے وہ صبح صبح پیاز والا انڈا ہی کھتے ہیں اور ساتھ میں دہی لیتے ہیں تو ابیہا کے بابا جو ہیں وہ فرائی انڈا کھتے ہیں اور ساتھ میں ابیہا جو ہے وہ پیاز والا انڈا کھتی ہے دوسری طرح آملیٹ مطلب سب کے لیدہ لیدہ ہی میں یہاں پہ بنا رہی ہوتی ہوں ناشتے بس پیرے سب کو ناشتہ کرواتی ہوں اس کے بعد پھر میں اپنا ناشتہ بناتی ہوں اور آج کل جیسا کہ میں نے شیئر کیا ہوئے کہ فاسٹنگ شروع کی ہوئی ہے لیکن میں کریش ڈائیٹ بہت کور نہیں کر رہی آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کریش ڈائیٹ کر رہی ہیں لیکن شکر ہے ہلدی طریقے سے ہی کر رہی ہوں دو انڈے لے لیتی ہوں ناشتے میں بوائل ایگز لے لیتی ہوں یا کبھی فرائی کر کے لے لیتی ہوں اور کچھ بہنیں کہہ رہی تھی کہ آپ کریش ڈائیٹ کر رہی ہیں پورشن کنٹرول کریں لیکن میں نے پورشن کنٹرول کر کے دیکھا تھا میرا ویٹ نہیں جا رہا تھا تو اس لیے میں نے یہ والی ڈائیٹ شروع کی ہے لیکن یہ اتنی کریش نہیں ہے میں ویجیٹیبل کا بھی یوز کر رہی ہوں اس کے علاوہ فروٹس کا بھی یوز کر رہی ہوں ساتھ میں آلیو آئل دیسی گی یہ تھوڑا تھوڑا مطلب کیلوریز کے حساب سے ساری چیزیں منیج کر کے لے رہی ہوں مطلب صرف ہیلڈی چیزیں ہی لے رہی ہوں ایسا نہیں کہ میں نے سب کچھ ہی چھوڑ دیا صرف میں نے روٹی چاول وغیرہ جائے وہ ہی چھوڑے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ڈائیٹ کرنے کی زورت نہیں آپ ویسے سلم ہیں تو ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے میں بلکل بھی سلم نہیں ہوں شاید ویڈیو میں لگتی ہوں آپ لوگوں کو میرا سیونٹی کیجی پہ ویٹ چلا گیا تھا مطلب ستر کیجی پہ اور اب جو ہے وہ سکسٹی سیون ہو گیا میں نے تھری کیجی جو ہے نا وہ کم کیا ہے چھے دنوں میں میرا تھری کیجی کم ہوا ہے مطلب ہاف کیجی ڈیلی جو ہے نا وہ کم ہو رہا ہے اللہ کو شکر ہے تو انشاءاللہ ایک مہین میں نا ففٹین کیجی امید ہے میرا کم ہو جائے گا اس کے بعد میں پورشن کنٹرول ہی کروں گی اور منیج کر کے چیزوں کو کھائیں نا اگر تو پھر آپ کا ویٹ ٹھیک رہتا ہے یہ مطلب آپ پورشن کنٹرول کر لیں یا اسی حساب سے کھائیں کہ آپ کا وزن نہ بڑھے تو میں منیج کر لیتی ہوں اور پہلے بھی میں نے کئی بار کیا ہے تو اس دفعہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاؤں گی اور یہاں پہ میں جو ہے وہ دال بنا رہی تھی وہ بوائل کر کے بعد میں تڑکہ لگانے والی بعد میں مجھے یاد آیا کہ میرے حسابنٹ تو کہہ رہے تھے کہ تڑکے والی دال نہ بنایا کرو ایسے بنایا کرو مسالہ بھون کے پھر اس میں دال ڈال کے پھر اس کو پریشر لگا دیا کرو اس طرح ان کو زیادہ اچھی لگتی ہے تو میں بھول گی تھی اس لئے میں نے پھر دوبارہ نکالی اور دوبارہ پیاس ڈالے اور اب اس کی بنائی کر کے تو پھر اس دوبارہ ساری چیزیں ڈالوں گی اور ڈائیٹ کرنے کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی ویکنس بھی رہنے لگی ہے لیکن پھر بھی اپنا گھر چینل اور اللہ کا شکر مینیج کر لیتی ہوں دیکھتی ہوں گھر کو دیکھتی ہوں سارے کام دیکھتی ہوں اور ناشتہ بناتی ہوں مطلب سارے گھر کے کام ہوتے ہیں اس کے علاوہ دونوں چینلز پہ بھی کام کرنا مشکل ہوتا ہے دونوں چینلز پہ بھی میں کام کر رہی ہوں اس پہ بھی رسپی شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے بھی ویلوگنگ بھی شیئر کر رہی ہوں پھر اس کے علاوہ میرا جو فوڈ کا چینل ہے اس پہ کافی محنت ہو رہی ہے اس پہ دوبارہ سے میں نے کام شروع کیا دوبارہ سے سیٹ اپ لگایا ہوئے اور ساتھ میں گھر کے لیے لیدہ کھانا بنتا ہے چینلز کا لیدہ ہوتا ہے پھر ابو جی کو بھی دیکھتی ہوں اور ویٹ لاؤس بھی گھر رہی ہوں پھر مہمان آ جاتے ہوں ان کو بھی دیکھتی ہوں گھر بھی منیج کرتی ہوں بس کافی مصروفیت ہوگی ہے اس لیے کل بھی ویلوگ نہیں شیئر کیا تو ہو سکتا ہے اب ڈیلی ویلوگ نہ آیا کرے لیکن کوشش پوری ہوتی ہے میری کے ڈیلی ہی ویلوگ ڈالوں لیکن پھر سم ٹائم انسان تھک جاتا ہے تو ویٹ لاؤس کرنے کی وجہ سے مجھے ویکنس زیادہ رہنے لگی ہے لیکن پہلے ایسے کبھی بھی نہیں تھی اب تھوڑی سی ہونا شروع ہو گئی ہے تو ظاہر ہے عورتوں کا کام ہے عورتیں ایسے تو نہیں کہا جاتا کہ عورتیں جو ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہیں عورتیں سٹرونگ ہی ہوتی ہیں اس لیے سب کچھ منیج کر لیتی ہیں تو خیر یہاں پہ میں نے پریشر ککر جو ہے وہ لگا دیا تھا دال کو پکنے کے لیے رکھا ہوئے اور ساتھ میں دوسری طرف جو ہے میں بنا رہی تھی تڑکا کیونکہ یہ والی دال میں نے پکا کے اب بعد میں تڑکا لگانا تھا جس میں زیرہ ڈالنا تھا اور اس کے علاوہ ہری مرچے بری کٹ کر کے وہ ڈالنی تھی اور ساتھ میں کشمیری لال مرچ بھی میں انڈ پر تھوڑی سی ڈال دیتی ہوں اسے کلر بڑا خوبصورت آ جاتا ہے اور لک بھی سالنگی پیاری آتی ہے تو میں بات کر رہی تھی فائنینشلی اور آپ کو بتا آج کل بہت حالات سب کے ہی خراب ہیں صرف میرے نہیں ہیں پوری دنیا کے ہی حالات خراب ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے ہسپنڈ کو بھی فائنینشلی سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ میرے ہسپنڈ کا بھی کامنا کافی ڈاؤن آج کل جا رہا ہے ان کو ملنی رہا انلائن کامنا تو اس کے علاوہ میرا خود کا ڈاؤن ہوا مجھے خود انکم نہیں آرہی اتنی ڈاؤن ہوگی ہے پہلے جیسی رہی نہیں پہلے اللہ کا شکر ہے کہ بہت ہاتھ کھلا تھا سب کچھ منیج کر لیتے تھے اب بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہوا ہے تو کوئی نہیں اللہ تعالی آسانیہ پیدا کرے گا سب کی زندگیوں میں اور مجھے بتا آپ سب کے بھی حالات ٹائٹی ہوں گے تو لپاک ہم سب کے حالات جب بہتر کرے ہم سب کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کرے تو ابھی میں اپنے فوڈ کے چینل کے لیے ایک ریسپی شوٹ کرنے والی ہوں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ریسپی کیسی بنتی ہے اگر تو وہ اچھی بنے گی پھر میں اپنے فوڈ کے چینل پر شیئر کروں گے اور اگر اچھی نہیں بنے گی تو پھر میں نہیں شیئر کروں گے تو چلیے ٹرائے کرتے ہیں میں ٹرائے کرنے لگی ہوں فرائنگ پین پیزا سوری فرائنگ پین کیک فرائنگ پین پیزا تو میں نے بنایا تھا اور وہ بہت opening اچھا بنیا تھا آپ لوگ نے دیکھا بھی تھا تو آپ لوگ ریسپی پزند آئی تھی لیکن آج میں فرائنگ پین کیک ٹرائے کرنے لگی ہوں تو دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں میں ٹرائے کری تھے فرائنگ پین کیک فرسٹ ٹائم ٹرائے کر رہی ہوں پہلے کبھی نہیں بنایا تو دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے تو اس کے لیے میں نے دو انڈے لیے تھے ان کو نا پہلے اچھے سے پھینٹ لیں گے اچھا یہ جو آپ کو میرا سیٹ اپ تھوڑا سا نظر آرہا نا یہ میں نے تھوڑا سا بنایا اس کے لیے فوڈ کے چینل کے لیے انشاءاللہ میں نے نا اپنا فوڈ کا چینل جانا وہ آگے لے کے جانا دراصل میں جب بھی کام شروع کرتی ہوں نا پھر بیچ میں میرا روک جاتا تھا لیکن اس دفعہ نا میں نے پوری حمد کے ساتھ شروع کیا کہ میں نے روکنا نہیں ہے کام اس لیے میں نے پوری سیٹ اپ بنایا یہ میرے پاس نا یہ ٹیبل تھی آئرین ٹیبل تو اس کا میں نے بنایا تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ نا کوئی ٹور شیئر کروں گا اس میں سوڑا کچھ دکھاؤں گی تو خیر یہاں پہ میں نے آدھا کپ آئل ڈالا دو انڈوں کے اندر اور آدھا کپ ہی میں نے اس میں دودھ کا شامل کیا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں ہینڈ بیٹر سے ہی کر رہی تھی لیکن آپ بلینڈر سے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ الیکٹری بلینڈر ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے چینی اس کے اندر شامل کی کیونکہ ایک کپ میدے سے بنانا ہے تو ایک کپ کے حساب سے ہم نے اتنی ہی چینی ڈال دینی ہے میں نے ایک کپ ڈالیا لیکن وہ زیادہ مٹھا ہو گیا تھا آپ تھوڑی کم ڈالیے گا اور ایک کپ میں نے یہاں پہ میدہ لے لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر بیکنگ پاورڈر کا شامل کریں گے سوڑا نہیں ڈالا میں بس پاورڈر ہی ڈالتی ہوں بیٹر وہی سیم ہے جو میں نے کافی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے تو سیم ہی بیٹر میں نے بنایا تھا لیکن ڈیفرنس یہ تھا کہ اس دفعہ ہم فرائنگ پین میں ٹرائی کر رہے تھے کہ اس سے ہی بنتا ہے کہ نہیں کیونکہ میں آپ لوگ کے سامنے ہی ساری ریسپیز ٹرائی کرتی ہوں کیونکہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوں یا مجھے آپ لوگ سے زیادہ آتا ہے ہو سکتا ہے آپ لوگ مجھے زیادہ بہتر کوکنگ کرتے ہوں تو خیر یہاں پہ اس کو نہ اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ مجھے ڈک ٹاک میں نہ اکثر بہنے کہتے ہیں کہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو ہی سارا کچھ آتا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے تو میں آپ کے سامنے اس لئے سب کچھ ٹرائی کرتی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں ونیلہ ایسن ڈال دیا تھا ایک ٹی سپون سے بھی کم اچھا یہ فرائی پین میں نے لیا جو سب سے چھوٹے والا تھا اس میں میں نے چینی ڈالی نیچے اچھا یہ کیریمل فلیور میں نے بنانا تھا میں نے چینی کچھ زیادہ ہی ڈال دی تھی تو دو ٹی سپون آپ ڈالیے گا کیونکہ میں نے کہا وہ چینی کے ساتھ نیچے بنے گا ساتھ میں میں نے بنانا ڈالا تو وہ ڈیفرنڈ اس کا فلیور آئے گا اور لک بھی اچھی آئے گی تو یہ ریسپی بھی میں نے یوٹیوب سے دیکھی تھی میں ایسے ہی کہوں کہ میری اپنی ہے تو یہ میں نے دیکھی تھی تھوڑی سی چینج کر کے میں نے بنائی ہے ان کی میئرمنٹ ڈیفرنڈ تھی میری میئرمنٹ سو جانا وہ ڈیفرنڈ ہے بس آئیڈیا ہی لیتی ہوں باقی چینجیز آپ کو بتا ہے میں خود ہی کرتی ہوں تو ہر میں نے اس میں پھر کیک کا بیٹر ڈال دیا اس کے بعد اس کا ڈکن مجھے غلطی سے نا میں نے یہ چھوٹا فرائی پین چوز کیا اس کا تو ڈکن ہی نہیں تھا پھر میں نے کہا مجھے بڑا فرائی پین میں ڈالا جائیے تھا خیر پھر بڑے فرائی پین کا ڈکن اس کے اوپر دے دیا تب ایک کو پری ہیٹ کیا اور پھر میں نے 20 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا یہ 20 منٹ میں تیار ہوتا ہے تو اب میں فائنل لک آپ کو دکھاؤں گے اتنی دیر میں میرے گیسٹ آگئے تھے یہاں پہ پھر میں نے ان کے لیے چائے وغیرہ بنائی اور ساتھ میں جو چیزیں گھر میں پڑھی ہوتی ہیں پھر وہ یہ ساتھ سرف کر دیتی ہوں اور مہمانوں کے پاس بھی بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا کیونکہ میں ریسپی شوٹ کری تھی کیونکہ لائف بیزی ہو گئی ہے نا میری اتنی زیادہ کیونکہ دو دو چینلز پر کام کرنا کوئی سہان تو نہیں ہے بے شک ہلپر رکھی ہوئی ہے لیکن صفائی بڑھتا نہیں کرتی ہے لیکن باقی سارا گھر تو میں نے خود ہی مینیج کرنا ہوتا ہے نا لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے مینیج ہو رہا ہے اور ویٹ لاؤس بھی ہو رہا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپنی جرنی ضرور شیئر کروں گے جیسے ہی ٹین کیجی کم ہو جائے گا نا اچھا جی اس کے بعد میں نے بیس منٹ کے بعد چیک کیا تو کیک تو واقعی بن چکا تھا بلکہ زبردست بنا تھا جیسے ہم اس میں بناتے ہیں نا اچھا میڈیوم ٹو لو فلیم پہ نا میں نے توے کے اوپر کھا تھا اس کو بیس منٹ کے لیے لیکن انفارسنیٹلی مجھے تھوڑا سا نہ جل گیا تھا بہت زیادہ نہیں جلا تھا لیکن یہ کہ تھوڑا سا جل گیا تھا مجھے نا چینی کم ڈالنی چاہیے تھے اور دوسرا یہ کہ شاید تیمپریچر کا حساب کتاب الٹا ہو گیا یا کیا ہو گیا لیکن کیک بہت مزے کا بنا تھا اچھا بنا تھا بلکل ٹھیک تھا صرف اوپر والی لیئر میں نے کہا اتار دیں گے اب ضائع تھوڑی نہ کرنا ہے اب اتنی چیزیں ڈالنی ہیں اور ریزق کو ویسے بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے تو کیک تو اچھا بنا تھا اوپر سے پھر میں نے وہ جو بلیک والا تھا وہ لیئرز اس کی اتار دی تھی تھوڑا تھڑا اوپر سے اتار دیا تھا اور نیچے سے سارا کیک بلکل پرفیکٹ تھا اچھا مزے کا بنا تھا اور پھر میں نے ابو جی کو ٹیسٹ کروایا ابو جی کہتا ہے یہ تو بہت ہی اچھا بنا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اوپر سے یہ بلیک اتار دو تو وہ چائے کے ساتھ لے لیا کریں گے کیونکہ ان کو چائے کے ساتھ بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے کہا نہیں میں آپ کو نیو بنا دوں گی کہہ رہے تھے بیٹا کوئی بات نہیں یہ اپنے ویسٹ تھوڑی نہ کرنا ہے تو چلو کوئی بات نہیں میں کھا لوں گا تو پھر میں نے سارا اوپر سے بلیک اتار کے ان کے باکس میں ڈال دیا تھا میں نے کہا ایک دو دن بعد دوبارہ ٹرائے کروں گی ککر میں اور اس کی ریسپی اپنے فوڈ کے چینل پہ پھر دوبارہ سے شیئر کروں گی کیونکہ یہ اتنا خاص نہیں بنا کہ میں فوڈ کے چینل پہ اس کو شیئر کروں کیونکہ فوڈ کے چینل پہ صرف میں اتھنٹک جو میری ریسپیز ہوں گے وہ ہی شیئر کیا کروں گی اور اگر آپ نے میرا فوڈ کا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو سبسکرائب کر لیں جلدی جلدی آلی ہم مشر فوڈز لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوئے کمنٹ کے ساتھ بھی پن کیا تو وہاں پہ جا کے آپ کریں کیونکہ وہاں پہ میں نے ریگولر کام شروع کیا اور یہ سیٹ اپ ہی اس کے لیے بنایا کہ اس پہ اب پراپر انشاءاللہ میری ویڈیوز آیا کریں گی اور ہر تہوار پہ عید شبرات پہ ہر موقع پہ انشاءاللہ اسی ٹائپ کی ویڈیوز میں شیئر کیا کروں گی تو بس ابھی ہو رہا تھا رات کا ٹائم تو ابو کہہ رہے تھے کہ مجھے نا سینڈویچ بنا دو کیونکہ میں نے وہ بنا دیئے تھے نا شامی کباب بھی بنا لیئے تو اس کی رسپی آپ نے میرے چینل پہ دیکھ لی ہو گیا علیہم بشو فوڈز پہ اگر نہیں دیکھی تو وہاں سے جا گئے نا دیکھ لیں کیونکہ آج میں نے کیک بھی بنایا تھا دال کا سالن بنایا تھا ساتھ میں میں نے شامی کباب بھی بنایا تھے اور گھر کے سارے کام بھی تھے آج میں بہت بہت زیادہ تھگی تھی دراصل کام کرنے سے انسان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی تھکاوٹ ہوتی یہ جو شوٹنگ کا کام ہوتا ہے آپ لوگ لگتا ہے کہ شاید یہ دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ بہت بہت زیادہ محنت والا کام ہوتا ہے ایک ایک سین آپ نے لینا کیمرہ سٹ کر کے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا اور اوپر سے دو چینل آپ نے منیج کرنے ہونا تو مشکل ہوتا ہے تو میں جب بھی یہ بات کرتی ہوں کہ یہ چینل منیج کرنے مشکل ہوتا ہے تو لوگ آگے سے کہتے ہیں آپ کماتی بھی تو ہیں تو ظاہر ہم محنت کرتے ہیں تو پھر اس کا صلح اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے تو ہم لوگ ایسے نہیں ہیں رونا روتے رہتے ہیں آپ لوگ کے آگے اور دوسرا آج کل صرف میرا ہی ڈاؤن نہیں ہوا سب کہ ہی ہوا ہوا جو بڑی بڑی یوٹیوبرز ان کے بھی ڈاؤن نہیں جا رہے ہیں جو تو ایکسٹرا آرڈنری وائرل ہے ان کے تو وائرل ہی جا رہے ہیں جو میری طرح ایوریج جن کے چینلز ہیں ان سب کے ہی ڈاؤن ہوا میں چاہے تو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں تو بس یہ ہی تھا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ویلوگ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں انسٹراغرام اور فیس بک پہ فالو کر لیا کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچن کا ٹور شیئر کر دوں گی ویسے تو پورا کچن میں نے دکھایا ہوگا لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹور بھی شیئر کریں تو میں شیئر کر دوں گی اوون فکسنگ بھی آپ کو دکھا دوں گی میں نے کیسے کیا اور جو فوڈ کے چینل کے لیے میں نے سیٹ اپ نیا بنایا ہوگا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو امید ہے آج کا ویلوگ آپ کو بساندھایا ہوگا اللہ حافظ یہ لڑکا ہمارے گھر کیا کر رہا ہے ادھر آنا ذرا ادھر آ ادھر آ ہلو کون ہو تم میں میں مبشیر ہوں کیا نام ہے آپ کا مبشیری ساک کادری مبشیری ساک کادری یہاں پہ کیا کر رہے ہو میں یہاں پہ چینلی لے گا چینلی لے گا تو جاؤ پھر باہر سے مانگو ہمارے گھر کیوں لے نہیں آئے ہو واہر دکان مند ہے تو پھر باگو یہاں سے ہمارے گھر بھی نہیں ہے ساتھ والے ہم ساتھوں سے لے لو بائی یہ دیکھیں میری کیرم بلکل ریل لگ رہی ہے اور جس پر فاودر جب ڈالیں گے پھر ہمارے گی تو ہماری جیپنی گوٹیاں جائیں گے اور یہ کوئین چلی گی یہ کوئین ہے اور یہ بلک گوٹی ہے اور یہ وائٹ گوٹی ہے اس کو ساتھ کر کے رکھتے ہیں گے گوٹی ہے